اُدھر بڑی خبر آئی یوکرین کی فوج کے ایک بڑے عدیکاری سے جڑی آروپ ہے کہ یوکرین کی سینہ کے جسوسی ونگ کے پرمک کی پتنی کو زہر دینے کی کوشش کی گئی آشنگ کا جتائی جارہی ہے کہ اس کے پیچھے روس کا حاصل تک ستا ہے آروپ ہے کہ ان کی پتنی کے کھانے میں زہر ملائے گیا جس سے ان کی طبیعت اچانک بگڑ گئی حالانکہ انہیں مارنے کی کوشش کس نے کی اس بات کا پتہ بھی ابھی تک نہیں چل پایا لیکن یوکرین کی سینہ کو یہ شک ہے کہ اس کے پیچھے روس کی خوفیہ ایجنسی کے ایجنٹ ہو سکتے ہیں ایسا اس لیے کہ وہ عدیکاری یوکرین کی سینہ میں اونچے عہدے پر ہیں اور یوکرین کا ماننا ہے کہ اسی وجہ سے روس نے ان کے پریوار کو نشانہ بنانے کی کوشش کی اور اس کے لیے ان کی پتنی کے کھانے میں زہر ملانے کی سازش رچی گئی یوکرین کے مطابق کسی نے کریلو بدنوف کی پتنی ماریانہ بدنوف کے کھانے میں کیمیکل ملائے جس سے وہ کھانا زہریلا ہو گیا حالانکہ گنیمت یہ رہی کہ وقت رہتے اس بات کا پتا چل گیا جس سے ان کی جان بج گئی لیکن یوکرین کی سینہ اور وہاں کی خوفیہ ایجنسی اس کے بعد سکتے میں آگئے یوکرین نے آشنگ کا جتائی کہ روس اس کی فوج کے ادھکاریوں کو نشانے پر لے کر ان پر دباب بنانے کی کوشش میں ہے کیونکہ کریلو بدنوف یوکرین کی سینہ کی جاسوسی ونگ کے پرمک ہے اور وہ روس کے خلاف لڑی جا رہی اس جنگ کی شروعات سے ہی کافی سکری ہیں اور یوکرین کا ماننا ہے کہ اسی وجہ سے روس نے انہیں ڈرانے کی کوشش کی تاکہ وہ اپنے پریوار والوں کی جان پر مندراتے خطرے کی وجہ سے پیچھے ہٹ جائیں اور روس کا کام آسان ہو جائے لیکن یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے جب دشمن کو کمزور کرنے کے لیے روس نے اس طرح کی چال چلی آروپ ہے کہ کچھ دن پہلے ہی یوکرین کے ملٹری چیف کے صلاحکار کو بھی روس کے ایجنٹوں نے ہی ٹھکانے لگایا تھا لیکن اس کا طریقہ اس سے تھوڑا الگ تھا جانکاری کے مطابق جینیدی چاستکف نام کے اس 49 سال کے عدھکاری کو ان کے جن دن کے دن ہی شکار بنایا گیا تھا یوکرین کے مطابق اس کے لیے حملہ وروں نے ان کے جن دن کے دوفوں کے بیچ میں گرینٹ رکھ کر انہیں دیا تھا اور جیسے ہی انہوں نے وہ دبا کھولا ان کے چتھڑے اڑ گئے تھا حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ اس پینترے سے صرف روس نے شکار کیا ہو بلکہ آروپ ہے کہ یوکرین نے بھی روس کے کئی سینکوں اور ادھکاریوں کو اسی طرح سے موت کے گھاٹ اتارا روس کی ایک ریپورٹ کے مطابق اس کے تین ادھکاریوں کے کھانے میں چوہے مارنے والی دوہ ملا کر انہیں یوکرین میں مار دیا گیا تھا اس کے علاوہ ڈونیسک میں روس کا ساتھ دینے والے راجنیتہ مکھائل فلپونینکو کو بھی یوکرین میں نشانہ بنایا گیا تھا روس کا آروپ ہے کہ انہیں مارنے کے لیے ان کی کار میں بڑی ماترہ میں وشفوٹک لگا دیا گیا تھا اور مانا جا رہا ہے کہ اسی وجہ سے پتن نے یوکرین میں اپنے دشمنوں کو زہر دے کر مارنے کی کوشش کی حالانکہ یہ پتن کا پرانا پہنترہ مانا جاتا ہے پتن پر کئی سال پہلے سے یہ آروپ لگتے آئے ہیں کہ وہ اپنے وپکشیوں کو راستے سے ہٹانے کے لیے انہیں الگ الگ طریقوں سے مار دیتے ہیں مطلب پتن کے دشمن بھی مر جاتے ہیں اور ان کے دامن پر داگ تک نہیں لگ پاتا آروپ ہے کہ جب سن دوہزار میں پتن ستہ میں آئے تب سے ہی روس میں رہسیمائی طریقے سے ان کے ویروتیوں کی جان جانے کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا ایک رپورٹ کے مطابق دوہزار تین کے اپریل میں پتن کے ویروتی ایک سانسط کو اگیات حملہ وروں نے نشانہ بنایا تھا اس کے تین مہینے بعد وہاں کے ایک خوجی پترکار کی بھی رہسیمائی بیماری سے موت ہو گئی اس کے علاوہ پتن پر روس کی ہی ایک جانیمانی پترکار کو فلائٹ میں چائے میں زہر دلوانے کے آروپ لگے تھے مانا جاتا ہے کہ پتن نے اپنے قریبیوں کو بھی نہیں بکشا تھا انہوں نے روس کی خفیہ ایجنسی کے جی بی میں اپنے ایک پرانے ساتھی کے کھانے میں بھی زہر ملوا دیا تھا مطلب پتن پر لگ رہے یہ آروپ نئے نہیں ہیں بلکہ مانا جاتا ہے کہ پتن اس پینترے کا استعمال پچھلے دو دشکوں سے کرتے آ رہے ہیں